جدید علوم سب کے لیے اسی نظریے کے تحت کام کرتے ہوئے متحدہ قومی مومنٹ نے کراچی میں ایک اور آئی ٹی انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا ہے جہاں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی مفت تعلیم دی جائے گی محمد علی حفیظ کی ریپورٹ یہ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ جس کا اصطاق کیا جا رہا ہے یہ کراچی کے علاقے صدر میں قائم کیا گیا ہے خشید بیگم آئی ٹی انسٹیٹوٹ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم صرف سیاستی نہیں بلکہ علم کے فروغ کے لیے بھی کام کر رہی ہے استدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکون رضا حارون نے آئی ٹی انسٹیٹوٹ کو وقت کی عام ضرورت قرار دیا سیاستی نظام میں وہی شخص کر سکتا ہے جو امید کی کرن بھی ہو جس کے پاس مستقبل کا ویجن بھی ہو ایم کیو ایم کراسی تنظیمی کمیٹی کے انچارج حماد صدیقی نے کہا کہ مخالفین لاکھ پروغینڈہ کر لیں ایم کیو ایم قائد تحریک علتا حسین کی تعلیمات کے تحت علم کی روشنی کو ہر گھر پہنچائے گی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائد تحریک علتا حسین بھائی کی جد و جہد سے وابستہ رکھے آئی ٹی انسٹیٹوٹ کے قیام پر تعلیم علموں نے خوشی کا اظہار کیا جو بچے غریب ہیں ان سے وہ بھی تعلیمات ہی کر سکتے ہیں سیاست اپنی جگہ لیکن تعلیم کے لیے کام کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے اب بات کریں گے کراسی کی جہاں ایم کیم کے زیر احتمام آئی ٹی اور انگلیش لینگویج سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا کراسی سے سلمان لودھی کی ریپورٹ متحدہ قومی مومن کے زیر احتمام کراچی کے علاقے صدر میں خوشی بیگم انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انگلیش لینگویج سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا ہے افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی رضا حارون کا کہنا تھا کہ جاگرداروں اور وڈیروں سے تعلیم کے فروغ کی امید نہیں رکھی جا سکتی اس پرسودہ جاگردارانہ وڈیرانہ سسٹم میں لکنے قومی اسیمبلی خوشبک شجاعت کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں آئیٹی کے فروغ کے بغیر ترقی نہیں کی جا سکتی یہاں عام لوگوں کے لیے بلا کسی فیس کے بغیر کسی رقم کے ان کو آئیٹی کی تو آئیٹی کی تکنالوجی کا انف پہنچانا انگلیش کی تعلیم دینا اور الفسین بھائی کی سوشن کو آگے بڑھانا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے متقومی مومنٹ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ خوشید دے کام انفرمیشن ٹیکنالوجی اور انگلیش لینگویس سینٹر جیسے تعلیمی ادارے شہر کراچی کے ہر علاقے میں قائم کیے جائیں گے